ہیلو گائیز میں اکرم خان کیمرامین ارفان قریشی ویواجد کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل اسٹارڈ نیوز انڈیا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں نگر پالی کا پریشت کاندلہ کے اندر چناوی ایک ہوا چل رہی ہے جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام کی شروعات کی ہے جنتہ کے سوال سیدھے چیئرمن پد کے دعویداروں سے تو اسی مدد کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم جڑنے والے ہیں حاجی جاہید انساری جی کے ساتھ میں جو کی جنتہ کے جو سوال ہیں جنتہ کی جو سمسچہ ہے ان کا کیا نیواران ہے ان کے پاس میں ان سے وہ پوچھیں گے تو میں آپ جڑ گیا ہوں حاجی جاہید انساری جی کے ساتھ میں میں ان سے پوچھتا ہوں سر آپ کیوں راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں کیوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں چیئرمنی کا کاندلہ سے جیسے بہت 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 سکرکہ کرم ہے ہم نے سیبھی سماج کا استقبال کیا سیبھی سماج سے محبت کی سیبھی سماج کو ووٹ کیا ہمیں بھی خدا آنا چاہی جیسے راجنیتی میں آئے اور ہم نے قصبے کے اندر گھوم کے دیکھا اتنی ترقی ہمارے قصبے کے اندر اور قصبوں کو دیکھ کے ہمارے قصبے کے اندر ترقی بہت کم ہے بلکھول یہ بڑھانا ہے ساملی ہے کہرانا ہے جی جی ان کے سامنے ہمارے قصبے کے اندر آج بھی ترقی بہت کم ہے بلکھول اس لئے ہم راجنیتی میں آنا چاہ رہے گا کہ اس میں ترقی لائیں گے آپ جی انشاءاللہ اس کے اندر ترقی لائیں گے تو کیا ترقی آپ لائیں گے کیا کا کام کریں گے آپ ایک تو ہم نے گھوم کے دیکھا ہمارے قصبے کے اندر براد گھر نہیں ہے جی براد گھر بنوائیں گے جی اور ایک کھیننے کے لیے بچوں کے لیے جھنگا جینس کے لیڈیز کے لیڈیز کے لیڈیز وہ بنوائیں گے اور کہاندلہ دلی بس اسٹینڈ پر وہاں پر سواری ایسی کھڑے رہتی ہے پریشانی رہتی ہے کسو باس شکو بھی اور پردیشوں کو بھی وہاں پر آلک روڈ ویج بس اسٹینڈ ہونا چاہیے جیسے کہ وہاں پر بیٹھنے کی بھی سویدہ ہونی چاہیے اسی طرح کہاندلہ بس اسٹینڈ پر وہاں پر بھی سب سواریا کسو بیوازی ایسی کھڑے رہتی ہیں اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے لیڈیز بھی آتی ہیں اس میں بوڑے بھی آتی ہیں وہاں پر بھی ایسی سویدہ انشاءاللہ بنوائیں گی جیسے کہ وہاں پر بس سواری بیٹھے تو اس کے علاوہ بھی شہر کی بڑی سمسیاں ہیں پانچ بڑی سمسیاں ہیں جس میں کی سب سے بڑی سمسیاں ہے پانے کو لے کر کہ یہاں پر بارش ہوتے ہی شہر کے اندر ایک سیلاب آ جاتا ہے پانے کا جن سیلاب تو اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے جو پہلے تھے چھوٹے کھالے ہیں ان کو چوڑے کرائیں گے جے ان کی سپائی کرائیں گے جے انشاءاللہ پارے کی نکاسی آگے نکل جائے گی اچھا تو وہ کہاں نکلے گی سر کیسی کیا اس کا پلان بنا chart وہ دیہاتھ میں نکل جائے گی انشاءاللہ اس کو چھوٹے کھالے ہیں ان کی صحیح کی طریf سپائی نہیں ہو پاتی ان کی سپائی کرائیں گے ان کو چھوڑے بنوائیں گے اور انشاءاللہ پھر سپلائی نکلے گی تو سپلائی تو سر ایک ایسی جنگہ ہوتی ہے جہاں سپلائی نکلتی ہے ہمارے یہاں تو کوئی جھوڑ بھی نہیں ہے تو آپ اس کا کیا انتظام کریں اس کے لئے بھی جنگہ کا انتظام کرائیں گے سہر سے باہر جہاں کے پانی جمع ہو سکے اور اس کی نکاسی نکل سکے جھوڑ کے لئے آپ جنگہ دیں گے کہاں پر دیں گے کیا سوچا اس کے لئے آپ باہر کہیں بھی اپنے قصبے سے جیسے کھالا ادھر نالے کو لکھڑ رہا اور ادھر سائیڈ میں جھنگہ لے گا انشاءاللہ اور ادھر پانی جمع ہو جائے گا پھر نکاسی نکل جائے گی تو جتنے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تک کہ پانی کی نکاسی کا کام کریں گے تو آپ نے بھی بتایا کہ آپ لیں گے کیا آپ اس بات پر خرے اتریں گے اگر آپ جیت گئے تو انشاءاللہ پورے اتریں گے دوسری سمسیہ ہے یہاں پر شادی گھر کو لے کے جیسے آپ نے بتایا کہ چار پانچ بنائیں گے لیکن آپ کیسے بنائیں گے وہ مجھے پلان بتائیے تو ہمیں ٹوڑ اور گھوم کے دیکھا ہے یہ پریسانی سب سے زیادہ ہے اور قصبے کے اندر چار ہوئی طرح کم سے کم چار یا پانچ برادگر ہونے چاہیے جیسے کہ گریب گربہ اپنی سادی کرس کہاں کہاں ہونے چاہیے سر یہ تو کھیل مولنے میں ہونا چاہیے اور ایک ادھر کہرانہ ڈیپ ہونا چاہیے چاہیے دو ادھر مولانان محلے سائیڈ میں ہونا چاہیے ایک ادھر دیلی بس اٹھائنی طرف ہونا چاہیے یہ چار جنگائے آپ نے چوز کری ہیں یہاں بنوائیں گے یہ کیاں نگر پالی کا سے بنوائیں گے یا اگر سرکار نہیں بھی دیتی ہے تو پھر کیا سوچا ہے اگر سرکار نہیں مانتی ہے انشاءاللہ پورا پریاز کریں گے سرکار سے نگر پالی کا کے دورہ اگر آسید نے کہرانے کے اندر بھی بنوائیں گے اور ہم بھی بنوائیں گے انشاءاللہ اور نہیں بنے گا انشاءاللہ یہ بھی بنوائیں گے اپنے پاس سے بنوائیں گے ایک اور سمسیہ ہے سر ایجوکیشن کو لے کے بڑی سمسیہ کہ یہاں پر پڑھائی کرنے کے لئے غریب بچوں کو ماں باپ دو سو تین سو روپے کما کے لاتے ہیں شام تک تو وہ فیس دے نہیں پاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا کچھ ان کے لئے کر پائیں گے آپ انکہ لئے انشاءاللہ ہم اسکول کھلوائیں گے جس سے کہ بچے پڑھ سکیں مہ باپ کو کماییت نہیں ہوتی بچہ رہو کہ اسکول میں فیس دے سکیں اور انشاءاللہ ہم ان کے لئے ان کے بچوں کے لئے دو یا تین اسکول کھلوائیں گے جس تو ان کے بچے پڑھائی کر سکیں گریب بچے جہاں پر پڑھ سکیں تو کیا ان سے فیس لیں گے یا فری میں نہیں انشاءاللہ پھر ہی کریں گے تو کیا یہ وہی وعدے ہیں جو سبھی راجنے تک کرتے ہیں لبانے والے نہیں انشاءاللہ ہمارے لبانے والے نہیں پائیں گے انشاءاللہ ہم تو پوری کوشش کریں گے اور اتریں گے لوگ سب عویٰ اٹھ رہی ہے شہر میں کہنے کمانے کے لیے آ رہے ہیں بس کچھ ایسا نہیں ہے خاص معاملہ نہیں انشاءاللہ ہم یہی پہ پیدا ہوئے دنہیں کے واسی ہیں اور یہی پہ رہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ نگے پہ باہر چلے گئے اور پھر آگے سال میں ہے پانچ سال میں انشاءاللہ چوبیس گھنٹے دن رات سال کے سال یہی پہ رہتے ہیں اور یہی رہنگ اور قصبے والوں کے بیچ میں رہنگ قصبے والے چھوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابھی بھی کچھ ایسا نہیں ہے لگ رہا ہے کہ بعد میں جب الیکشن نزدیک جائے گا تو آپ لڑیں گے نہیں الیکشن وہ تو پہلے کا دور چلا گا اب ہم نے اپنے سماس سے اپنی برادری سے سب سے اکھٹا ہو کر اپنے ہماری جو ادھیاکس ہے برادری کا اسی بھی عجت لے کے اور چھتیس برادری میں انشاءاللہ گھوم رہے انشاءاللہ ہر سماس جھڑے گا تو آپ کی کاسٹوں کے سبھی لوگ کیا ایک بار ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اس بار انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور ہماری برادری کاندلے کے اندر سب سے زیادہ ہے اسی بیس پر ہم انشاءاللہ اور سماج کو اپنی ساتھ جوڑنے ہوئے ہمارے بھی نمبر لگاؤ انشاءاللہ جب ہر سماج کو بوٹ دے رہے ہم بھی لینا چاہ رہے کسامند بھی کریں گے منت بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارے قصبے کے اندر چانسٹ سو بوٹ ہیں اچھا آپ کی برادری کی جی ہماری برادری ہیں ساری برادری تو یہ چانسٹ سو میں سے کیا لگ رہا ہے کتنی امید لگ رہی ہے ابھی تک انشاءاللہ چھہ ہزار بوٹ ہماری رہے گی چھہ ہزار بوٹ تو آپ کی ہیں تو آپ کتنا اور الگ سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جوڑ لیے آپ نے بھی تک انشاءاللہ ہندو مسلمان سب کو لے کے ساتھ چلیں گے اور چھتیس برادری کو سامند کریں گے اور انشاءاللہ وہ بوٹ ہمیں دیں گے بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ پیسہ کمائیں گے آکھے اگر جیتے بھی گئے تو انشاءاللہ ہمیں پیسہ دے رکھا ہے اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ وکاس میں لگائیں گے اس سے کہ ہمارے قصبے کی ترقی ہو کیا وکاس کی ترقی کس طرح کا وکاس سوچ رکھا ہے آپ نے انشاءاللہ جو سڑک ہیں نالے ہیں پانے کی نکاسی ہے ان کو اچھا کرائیں گے یہ براد گھر بنوائیں گے ایک ہمارے بوجھ رکھوں کے جو گیٹ ہیں اسے ہمارے پرہیم چند لالا ہمارے چیئرمین رے بابو سری چیئرمین رے بابو رفیق ہمارے سفرک جنگ چودری ایم پی ان کے جو محلے میں گیٹ بنوائیں گے جس طرح پتہ چلے گے ہمارے پروجھ پہلے رہ چکے ہیں کچھ لوگ جسے میں نے سروے کیا کبھی کھالے کی سائیڈ میں آپ کے پریوار کے بھی کافی لوگ رہتے ہیں اندھر آپ کی سماس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ساریوں سے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے طرف آرے جارے نہیں ہیں کیا یہ کتنا سچے اس میں ہیں یعنی انشاءاللہ جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پوری انشاءاللہ سب جنگ جائیں تو وہ مان رہے ہیں ہاں انشاءاللہ مان دیں جو ان کی شکایتیں تھیں انہوں نے میرے سے شکایتیں کی تھی کہ ہمارے پاس میں آتے نہیں ہیں یا کام ہمارے باقی ہیں یہ ہو نہیں رہے ہیں کیا آپ نے سنا ان سے جی سنا میں نے انشاءاللہ اور میں گیا ان کے پاس اور پھر بھی جاؤں گا پھر بھی جائیں گے تو اور کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سامانے میں سٹ آ گئی پہلے تو سامانے میں نہیں لگ رہا تھا کہ سامانے میں نہیں ہے سامانے میں آنے کے بعد آپ کا چناؤں ٹاف ہو گیا نہیں انشاءاللہ ہمارا تو نمبر ایک پر رہے گا کیونکہ ہمارے سماج کی سب سے زیادہ بوٹ ہے اور انشاءاللہ اور بھی سماج ہمارے سے جوڑے گا کس سے ٹکر لیں گا اور ہی کوئی سکریں گے انشاءاللہ نریش سے ٹکر لیں گے نریش تو ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہتے ہیں مسلم کنڈیڈیٹ میں کس سے ٹکر لیں گے انشاءاللہ مسلم کے دیکھو ابھی تو سب سامنے ہی ہیں جو بھی ہے نجمال حسن بھی ہیں حاجی ببلہ بھی ہے سامنے تو ہمارے تین کنڈیڈیٹ ہیں مبین رانہ بھی ہیں چاروں ٹکر کے ہیں بہت بہت دنیواد آپ نے اتنی ساری باتیں کی اور میں ایک پریسنل کوشن سبھی سے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میں ایک ناغرک کے طور پر دیکھوں شہر کے اندر کتنی سب کے سامنے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں میں دور ٹو دور گھوم رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نشے کے بارے میں تو نشے کے بارے میں آپ کا کیا ویچارہ ہے کہ نشہ یہاں پر اتنا کیوں آ گیا اور اس کا کیا سمدھان کریں گے اگر آپ جیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا سمدھان یہ ہوگا اپنے بچوں کو سمجھائیں گے اپنے قصب واسے کو سمجھائیں گے جو ہمارے بچے یہ چیز گیاں دی ہو چکے ہیں اس کو روکیں گے ہم لنگوائیں گے ہاں پہ ان کا ڈوکٹری کرائیں گے انشاءاللہ اور آگے کے لئے ان کو روک جا جا تو وہ تو آگر بکے گا تو پھر لوگ لیں گے انشاءاللہ جب کوشش کریں گا بکنا بند ہو جائے گا کیسے روکا جائے گا اس کو جہاں سے بکے گا تو کیسے روکیں گے سر وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں جی 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 کیسے روکیں گے مطلب پلس سے روکیں گے پرساسن سے روکوائیں گے خود پاس جائیں گے وہاں پہ اس کو جہاں وہ بکتا ہے آتا ہے ہمارے بچے میں اس کو روکا جائے گا چلیے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ میں جڑے آپ نے ہم سے باتیں کی اور شیئر واسیو کی جو سمجھ چاہی تھی وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی حاجی جی کے جو کی چیئرمن پت کے دعویدار نظر پلی کا پریشت کانلہ سے اور انہوں نے بتایا وہ کیسے اس کا سمدان کریں گے تو جو لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے گتارش کروں گا ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں بہت بہت دھنیواد